عمران خان نے اسی ہفتے میں تقریر کرتے ہوئے جو بات کہی ہے وہ لفظ میں اپنی زبان پر لانی سکتا کیوں کہ اس نے مکت المکرمہ میں میرے آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے جو مسائب اور علام جو مشکلات حضور علیہ السلام کے لیے پیدا کی اور جو حضور علیہ السلام پر ظلم انہوں نے کیا تو اس شخص نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی اور ماذا اللہ اس نے یہ کہا کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ کیا وہ لفظ کیا ہے اسے میں قرآن مجید فرقان حکیم سامنے رکھ کر آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا اور پھر پوری قوم سے یہ سوال ہوگا کہ وہ آٹھ فیصلہ کر لے کہ وہ رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کہہ چکا ہے اب تم نے کیا کرنا ہے اگر رسول اللہ کی عزت تمہیں پیاری ہے اپنی جانوں سے زیادہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عزت عطا کر دے گا اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کمی کجی ہے تو یاد رکھنا کہ تم ضلیل و رسوہ ہوتے رہو گے سنیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حکیم سورہ منافقون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جلل شانو نے اس بات کو ذکر کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر ایک تنازہ ہوا اور منافقین جو تھے ان میں عبداللہ ابن عبی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا اس نے منافقین کو کہا یقولونا لئر رجعنا الى المدینة وہ کہنے لگے کہ جب ہم مدینے کی طرف لوٹیں گے واپسی مدینے جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُ مِنْهَ الْعَدَلِ تو ہم عزت والے وہاں سے زلیلوں کو نکال دیں گے یہ قرآن کا لفظ ہے عزل یہ لفظ اس نے ماز اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے لیے عبداللہ ابن عبی بن سلول منافقوں کے سردار نے بولا تھا آج عمران خان نے بھی بولا اور جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ جلل شانہو نے قرآن کی اسی آیت میں اس کا جواب دیا فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے وَلِلْمُومِنِينَ اور مُومِنُوں کے لیے ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ہم منافقین نہیں جانتے یہ تو اللہ کریم نے فرمایا جب اس نے یہ بات کہی کہ ماز اللہ ہم عزت والے ہیں اور صحابہ اکرام علیہ مرزوان اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری عزتوں کے مالک ہیں ان کے بارے میں اس نے یہ لفظ کہا تو اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن میں اس کو زلیل کہا نہ صرف زلیل کہا بلکہ عزل کہا سب سے بڑا زلیل تو صحابہ اکرام علیہ مرزوان میں سے جو جذبات صحابہ کے تھے وہ سب کے اپنی جگہ جذبات لیکن عبداللہ ابن عبی ابن سلول کا بیٹا جو کہ ایک مخلص صحابی رسول تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا وہ عبداللہ مدینہ طیبہ متہرہ کے راستے پر کھڑے ہو گئے اور جب صحابہ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے سب کو داخل ہونے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور آخر میں داخل ہوئے تھے تو عبداللہ اپنے باپ کے راستے میں اس جگہ کھڑے ہو کر اپنے باپ کو روک لیا اور اپنے باپ کو روک کر تلوار نکالی اور اپنے باپ کی گردن پر رکھ دی اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تُو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی اور صحابہ اکرام علی مردوان کے بارے میں اور حضور کے بارے میں کہا کہ وہ ازل اماز اللہ تُو نے ان کو زلیل کہا ہے اب سن باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے سن کہ جب تک تُو اپنے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں سب سے بڑا زلیل ہوں اور رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں اس وقت تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا بلکہ تیری گردن اتار کے رکھ دوں گا باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے اور گردن تلوار جو ہیں وہ گردن پر رکھی ہوئی ہے اور پھر جب اس باپ نے کہا کہ ہاں میں سب سے بڑا زلیل ہوں اور رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والے ہیں تو پھر اس نے تلوار ہٹائی اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں وہ بیٹا حاضر ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اسے سب سے بڑا زلیل اسی کی زبان سے کلوا دیا سب سے زیادہ عزت والا اسی کی زبان سے آپ کو کلوا دیا یا رسول اللہ اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ خوش نہیں ہیں تو مجھے حکم دے میں اپنے باپ کا سر اتار کر تیرے قدموں میں لاکر محبوب رکھ دوں گا حضور میں سر رکھوں گا باپ کا اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہو گئے اتنے خوش ہو گئے حضور علیہ السلام کسی کا شکریہ ادا کریں ایسا تو ہے نہیں حضور کسی کا شکریہ کیوں ادا کریں لیکن محبوب علیہ السلام نے ان کو ایسے الفاظ کہے جس سے ایسے لگتا تھا کہ حضور بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں یہ ہے رسول اللہ کی محبت اب قوم سے سوال ہے کہ قوم کا وزیر آزم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے لیے ایسی زبان دراز کرنا ہے بار بار یہ الفاظ زبان پر لائے نہیں جاتے وہ اسلام کی تشریف کیوں کرتا ہے آخر اس کو کیا مرض ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو کبھی خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا کبھی وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کو ماذا اللہ ڈرپوک اور بزدل کہتا ہے غزوہ اہد کے بیان کرتے ہوئے اور آج اس نے اتنی دیدہ دہنی کے ساتھ اتنی لمبی زبان ایسی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے زلیل و رسوہ کر دیا ہے اور میں یہ آج جمعہ کے دن آپ ازرات کو ممبر رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم آج پوری قوم یہ اعلان کرے کہ جس نے رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا ہے وہ خود سب سے بڑا زلیل ہے مجھے آواز آنی چاہیے جو رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ خود سب سے بڑا زلیل ہے وہ پونے دور اب مسلمانوں میں سب سے بڑا زلیل اب اس کا مسلمان زلیل قرار دے رہے ہیں سمجھ آگئی بات اس کا چہرہ بھی زلیل اس کی زبان بھی زلیل اس کا نصب بھی زلیل اس کی اعلی اولاد بھی زلیل اس کے حواری بھی زلیل اس کو سپورٹ کرنے والے بھی زلیل جو رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے اور عبداللہ ابن عبیع ابن سلول کی بولی بول رہا ہے اور ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ کی بولی بولیں گے اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو کہا کہ رسول اللہ تو عزیز ہیں اور تُو سب سے بڑا ظلیل ہے باپ کے سامنے بیٹا رسول اللہ کی محبت میں یہ بولی بولتا ہے فِدَاكَ أُمِّي وَابِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ہمارے ماباپ حضور پر قربان ہو جائیں یہ نعرہ صحابہ نے لگا کے دکھایا تو آپ سب سے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں پوری قوم سے یہ سوال ہے کہ اب بھی آپ عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں